نمشکار دوستوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہوتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے ویڈیو کے اندر دوستوں بات کریں گے آج رات یعنی چار اگست 2019 کی شام کے سمیں اور رات کے سمیں کس طرح کا موسم راجستان کے اندر رہ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے دوستوں میں آپ کو ایک جو ہے وہ پروف دکھانا چاہوں گا کیونکہ ایک بھائی نے جو ہے وہ کمنٹ کیا ہے کہ جھالاوار کے اندر جو بارش ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اور آپ جو انفورمیشن دے رہے ہو ویڈیو کے مادیم سے وہ جو ہے وہ کہیں کہیں غلط ثابت اس بھائی کے ایریا کے حساب سے میری حساب سے ہو رہی ہوگی لیکن یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے پروف دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ آج شام کے سمیں اور رات کے سمیں جو بارش ہے وہ کن کن جلوں کے اندر ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ پروف دیکھ لیتے ہیں تو بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ جو ہے وہ ویدر فورکاسٹ یعنی موسم کا پوروانمان ہے جھالاوار کے لیے آج کے لیے ٹھیک ہے یعنی ٹوڈے اوپر لکھا ہوا ہے چار اگست ٹھیک ہے اور تھنڈر سٹروم کا یہاں پہ جو جاری کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پرتیشت جو سمباؤنا ہے وہ بارش کی جتائی گئی ہے ٹھیک ہے اور کل بھی لگ بگ اسی طرح کا موسم جو تھا بتایا گیا تھا اور اس کے باوجود اگر مان لیجئے کسی بھائی کے ایریا کے اندر بارش نہیں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے دوستوں کی جو بیس پرتیشت ایریا جہاں پہ بارش کی سمباؤنا نہیں ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بارش نی ہوئی ہو یا آس پاس کے گاؤں کے اندر بارش ہوئی ہو اگر بارش نہیں ہوئی ہے تو پورے جھالاوار کے اندر یا جس جلے کے اندر آپ لیتے ہیں اس کے اندر بارش نہیں ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جھالاوار کے اندر لگاتا ہے پانچ بجے شام سے لے کر کے اور دس گیارہ بجے تک اور اس کے بعد میں بھی بارش کا جنوان ہے وہ لگایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو کیول کنفیوزن دور کرنے کے لیے آپ کا یہ جو پارٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکی کیونکہ آپ دیکھئے بہت مجھے معلوم ہے کہ وشواس کر کے ویڈیو جو ہے وہ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور اس لیے ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو جو صحیح جانکاری ہے موسم کے بارے میں وہ مل پائے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو صحیح چیزیں ہیں یا جہاں تک مجھے نولیج ہے یا جو میرے پاس ڈیٹا ہے ابھی اس کے اتھار پہ جو صحیح جانکاری ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرواس کوں تو چلیے دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا موسم کن کن جلوں کے اندر آج شام کے سمیں اور رات کے سمیں جو ہے وہ رہ سکتا ہے تو بھائی یہ ہے اپنے پاس راجستان کا میپ اور میپ کی ہیلپ سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کن کن جلوں کے اندر آج رات کے سمیں جو بارش ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے دوست شروعات کرتے ہیں اپنے راجستانی جیپور سے تو راجستانی جیپور کے اندر دوستو رات کے لگ بگ دس یا گیارہ بجے کی قریب جو بارش کا انمان ہے وہ موسم بی باگ کے دوارہ لگایا گیا ہے تو جیپور کے اندر لگ بگ دس بجے کی قریب جو بارش ہے وہ شروع ہو سکتی ہے تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ اپ ڈیٹ جیپور واشیوں کے لیے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اور کافی اچھی بارش یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ بھینکر بارش لمبے سمیں تک زاری رہنے کا حالانکہ انمان اگر ہوگا تو صبح جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میں ڈیلی کوشش کرتا ہوں کہ صبح جو ہے وہ سبھی تیتیس جلوں کے موسم کے بارے میں ایک ویڈیو آپ کو اپلبد کرواؤں تو اس کے اندر میں بتا دوں گا لیکن فیلحال اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جیپور کے اندر جو ہے وہ رات کے سمیں آج بارش ہو سکتی ہے اسی طرح سے اگر بات کریں دوستوں یہاں پر دوسہ کی اور الور کی تو ان جلوں کے اندر بھی بارش ہو سکتی ہے لیکن الور کے اندر بارش کا جو انمان ہے وہ تھوڑا سا کم ہے اور بارش بہت لگاتار نہیں ہوگی جس طرح سے جیپور کے اندر ہو سکتی ہے اس طرح سے لگاتار بارش نہیں ہوگی تھوڑے ٹائم کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بارش ہونے کا انمان لگایا گیا ہے یہی استیتی لگ بگ سیکر کے اندر بھی رہنے والی ہے رات کے سمیں جو ہے وہ دیر رات لگ بگ بارہ ایک بجے قریب بارش ہو سکتی ہے لیکن جو بارش ہوگی دوستوں وہ بہت زیادہ لمبے سمیں کے لیے نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ کم ایریاز کے اندر بارش ہو ہلکی فلکی بارش ہو لیکن بارش کا انمان یہاں پر لگایا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں جب بادل چھا جاتے ہیں آسمان کے اندر تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اومس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اگر بات کریں ناغور جلے کی تو ناغور جلے کے اندر لگ بگ آدھے ناغور کے اندر یعنی چالی سے پچاس پرتیشت ناغور کے اندر آج رات بارش کا جو نمان ہے وہ موسم بھی باقی دورہ لگایا گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خبر ناغور واسیوں کے لیے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر بھی آج جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے جھنجنوں کی دوستوں بات کریں تو جھنجنوں کے اندر بہت ہلکی بارش آج رات کے سمیں ہو سکتی ہے بہت زیادہ تیج بارش یا اچھی بارش کا انمان ابھی نہیں لگایا گیا ہے کیول جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہلکی فلکی وچاریں کچھ ستانوں کے اوپر گر سکتی ہے ابھی بہت زیادہ بارش جو ہے وہ جھنجنوں کے اندر نہیں ہوگی یہی استیتی لگ بگ چورو کے اندر رہنے والی ہے چورو کے اندر آج رات کے سمیں یا شام کے سمیں زیادہ تر حصوں کے اندر موسم جو ہے وہ شوشک بنا رہے گا یعنی چورو کے اندر ابھی جو ہے وہ بارش کی سمباؤنا لگ بگ نئے کے برابر موسم ویبا کے دورا جتائی گئی ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اگر ہم بات کر لیں دھولپور جلے کی تو دھولپور جلے کے اندر نشیت روپ سے جو ہے وہ بارش کا انمان موسم ویبا کے دورا جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو یہاں پر بھی ہلکی سے مدیم بارش آپ کو کچھ ستانوں کے اوپر آج رات کے سمیں ویسے طور سے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بھرتپور کے اندر بھی آپ کو آج رات کے سمیں بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے موسم ویبا کے دورا اور یہاں پر جو انٹینسٹی ہے وہ بھی زیادہ رہے گی اگر بات کریں تو ماترہ بھی زیادہ رہے سکتی ہے دھولپور کے اندر بھرتپور کے اندر کیونکہ جو ٹرفسرے کا ہے وہ میلنی ان جلوں سے کیونکہ گزر رہی ہے تو ان جلوں کے اندر کہیں کہیں جادہ جو ہے وہ انٹینسٹی رہ سکتی ہے بارش جو ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتی ہے اور پچھلے کافی سمیسے یہاں پر بارش ہو بھی رہی ہے اس کے بعد میں یہاں پر بات کریں دوستوں کرولی کی سوائی ماں دھولپور کی بھاری بارش کا بھی انمان لگایا گیا ہے اجمیر کے اندر دوستوں اچھی بارش کا دور لگاتار کافی سمیں سے جاری ہے اور آج پھر سے موسم ویبا کے دورہ بارش کا انمان یہاں پر بھی لگایا گیا ہے تو اگر آپ اجمیر کے اندر بھی رہتے ہیں تو نشی روب سے دوست آپ کو تھوڑا سابدھان رہنے کی یہاں پر ضرورت ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اگر بات کر لیں جودپور جلے کی تو جودپور جلے کے اندر بھی ہلکی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ بھاری بارش یہاں پر نہیں ہوگی تو یہ یہاں پر جو ہے وہ اپ ڈیٹ جودپور جلے کے لیے نکل کر کے سامنے آ رہا ہے بات کریں باڑ میر جلے کے بارے میں تو باڑ میر جلے کے اندر دوستوں رات کے سمیں تو بارش کی سمباؤنا نہیں ہے لیکن شام کے سمیں لیانی ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ستانوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو یا پانچ سیاہ چھے بجے کہ آس پاس کچھ ستانوں کے اوپر بارش ہو جائے اور کل بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شام کے سمیں اچھے بارش کچھ ستانوں کے اوپر ہوئی ہے کچھ بھائیوں کے کمنٹس بھی میرے پاس آئے تھے اور میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ شام کے سمیں جو ہے وہ بارڈ میر کے اندر بارش ہو سکتی ہے تو وہ بلکل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیک نمان ثابت ہوا اور سٹیک سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی زیادہ بارش ہوگی کیونکہ ہلکی بارش کا انمان لگایا گیا تھا ہلکی سے مدیم بارش کا اور بھائیوں کے کمنٹس جو آئے تھے اس کے کورڈنگ کافی اچھی بارش جو ہے وہ بارڈ میر کے اندر کچھ حصوں کے اندر کل ہوئی ہے تو ابھی کس طرح کا موسم رہتا ہے یا آج کس طرح کی بارش ہوتی ہے اس کے بارے میں ضرور آپ کمنٹس سیکشن کے اندر لکھیں اگر آپ بارڈ میر کے اندر رہتے ہیں بارش کا انمان تو کم سے کم یہاں پہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے باقی کس طرح سے یہ انمان صحیح ثابت ہوتا ہے غلط ثابت ہوتا ہے یہ آپ کے جو کمنٹس ہوں گے ان کے ادھار پر ہی مجھے معلوم چلے گا اس کے بعد میں دوستو یہاں پر بات کریں جھالا وارڈ کی تو جھالا وارڈ کے اندر میں نے آپ کو آلریڈی جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ پکچر کے ساتھ بتا دیا کہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے تو بھائی جنہوں نے بھی کمنٹ کیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی مان لیجی آپ کے ایریا کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اتنا تو اندازہ شاید لگ جاتا ہوگا کہ آس پاس کے ایریا کے اندر بارش ہوئی ہے تو ہوا کے اندر نمی سے یا تھنڈک سے آپ کو معلوم تو نشی طروب سے چلتا ہوگا کہ جھالا وارڈ کے اندر بارش ہوئی ہے اور یہ جو ڈیٹا ہے دوستو یہ کوئی جو ہے وہ میں خود پروائیڈ نہیں کرواتا ہوں یہ ریڈار سسٹم سے جو ہے وہ ڈیٹا پرابت ہوتا ہے جو کی لگ بگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکیوریٹ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بینا بارش کے جو ہے وہ الڈ جاری کر دیا جائے یا بینا بارش کے ہی یہ دکھا دیا جائے کہ بارش ہو سکتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ ایکیوریٹ ڈیٹا آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کروائے جاتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ کچھ ستیتی کے اندر بارش کم زیادہ ہو جاتی ہے لیکن جب ستر اسی پرتیشت بارش کی سنبھاونا ہے تو آپ یہ مان کر کے چلیے کہ بارش جو ہے وہ نشی طور پر سے جھالا وارڈ کے اندر ہوئی ہے اور اس کے بعد میں نیکسٹ جلے گی اگر بات کریں کوٹا کی بندی کی اور یہاں پہ بارہ جلے گی تو ان جلوں کے اندر بھی لگ بگ جھالا وارڈ کی طرح ہی اچھی خاصی بارش کم آنمان موسم ویبا کے دورا لگایا گیا ہے چیتوڑ گڑ کے اندر بھی اچھی خاصی بارش آج شام کے سمیں اور رات کے سمیں بھیل وارڈ کے اندر بھی بارش کم آنمان موسم ویبا کے دورا رات کے لئے یہاں پہ جتایا گیا ہے حالانکہ دوستوں اگر اتری راجستان کی بات کریں تو گنگانگر اور نمانگڑ کے اندر آج رات کے سمیں موسم شوشک بنا رہے گا بہت زیادہ بارش کانوان یہاں پر نہیں جتایا گیا ہے اس کے بعد میں دوبارہ سے اگر بات کریں یہاں پر دکشنی راجستان کے اندر اودیپور کی ڈنگرپور کی اور بانسوارہ کی تو ان جلوں کے اندر بھی اچھی خاصی بارش آج آپ کو رات کے سمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے رات سمند کے اندر بھی آپ کو اچھی خاصی بارش رات کے سمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کافی اچھی بارش جو ہے وہ اوڈیپور، ڈنگرپور، بانسوڑا، راجسمن، چتوڑگڑ اور ہارڈوتی شیطر کے کوٹا باران، جھلوارڈ، بوندی ان شیطروں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سیروہی جلے کے اندر بھی ہلکی سے مدیم بارش ہوگی اور جالور کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدیم بارش کا انمان لگایا گیا ہے اور پالی کے اندر یہاں پہ اگر بات کریں تو پالی کے اندر بھی جو ہے وہ بارش ہونے کا انمان موسم ویبا کے دورا یہاں پر لگایا گیا ہے لیکن بہت زیادہ بھاری بارش کا الٹ ابھی نہیں ہے پیچیز کے اندر بارش ہوگی یعنی کچھ ستانوں کے اوپر بارش ہوگی کچھ ستانوں کے اوپر نہیں ہوگی بہت زیادہ بھاری بارش یہاں پر ابھی ہونے کا انمان نہیں ہے جیسل میر کی دوستوں بات کریں تو جیسل میر کے اندر ابھی لگ بگ دس سے بیس پرتیشت ہی بارش کانوان ہے یعنی بہت ہلکی بارش ایک دوستانوں کے اوپر ہو سکتی ہے ابھی اچھی بارش کے لیے لگ بگ نو تاریخ تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کوشش کروں گا الگ سے پشمی راجستان کے بارڈ میر جیسل میر جودپور ان جلوں کے بارے میں ویڈیو بنانے کی تو وہ ویڈیو آپ کو لگ بگ ایک یا دو دن کے اندر پروائیڈ کروانے کی کوشش کروں گا تو راجستان کے جلوں کے بارے میں اگر آپ کو موسم کے بارے میں جاننا ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیکہ نیر کے موسم کی یہاں پر لاشت کے اندر اگر اپنے بات کر لیں تو بیکہ نیر کے اندر بہت زیادہ دوستہ آج بارش کی سمباونا نہیں ہے ہلکی فلکی بہت سارے ایک دوستانوں کے پر گر سکتی ہے لیکن ابھی بیکہ نیر کو بھی اچھی بارش کے لیے جو انتظار ہے وہ گرنا پڑ سکتا ہے امید کروں گا دوستوں کہ آپ کو جو انفرمیشن دی گئی ہے یہ آپ کے لیے لابدہ ایک صدح ہوگی فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوار